بلو کی یہ ٹکی ہم نے انڈین اور ویسٹن دونوں ہی اسٹائل کے مسالوں کا استعمال کر کے بنایا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی غزب اور امیزنگ آ رہا ہے تو فریڈز اس کو ہم ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے یہ اوپر سے کتنے کرسپی اور اندر سے بلکل بھی سافٹ اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی امیزنگ اور زبردست ہے اور ساتھ میں اس میں پودینی کی چٹنی کے ساتھ غزب کا ٹیسٹ آ رہا تھا فریڈز اس لالکو فریڈز ویلکم بیک ٹو مائی چانل چلیے جھڑپڑ سے اس ریسپے کو شروع کرتے ہیں اس ریسپے کو بنانے کے لیے میں نے ایک دوا گرم کر لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں مرچی ڈال رہی ہوں یہاں پر لال مرچی ڈال کیا ہے میں نے تو مرچی کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں دیڑ چمچ زیرہ لے رہی ہوں اور تین چمچ یہاں پر دھنیا دھنیا اور زیرہ کا ریشو بلکل پاپیکٹ ہونا چاہیے تب ہی ہمیں وہ ٹیسٹ ملے گا جو ہمیں چاہیے اگر آپ نے دو چمچ دھنیا لیا ہے تو اس میں ایک چمچ زیرہ جائے گا اسے ہم نے توے میں ایڈ کر کے اچھے سے ڈرائی روسٹ کر لینا ہے جب تک اس میں سے ایک اچھا سا آرومانیا نکل جائے تو اسے بس ہم نے روسٹ کر لیا ہے اور اب ہمیں اسے تھنڈا کر کے پیس لیں گے اسے دردرہ پیس کے سائیڈ میں رکھ لیں یہاں پر میں نے ایک مکسنگ باول لے لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم دو انڈے ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ جنجر گارلک پیسٹ آدھا کپ یہاں پر میں موزریلا چیز ڈال رہی ہوں باری باری کاٹ کر ہری مرچی ایڈ کر رہی ہوں اور مرچی آپ اپنی حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں لے رہی ہوں وہی مسالہ ہے جسے میں نے مٹر کی چارٹ میں ایڈ کیا تھا تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے باتوں باتوں میں میں نمک ڈالنا ہی بھول گئی تو نمک آپ ضرور ایڈ کریے گا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جا رہا ہے چار بوائل کیا ہوا آلو جسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور گریٹ کرنے سے کیا ہوگا اس میں لمس نہیں رہیں گے اور آپ کو اس کو میش کرنے میں بھی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی تو بس اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہے نا اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں ساری چیزوں کے ساتھ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگ رہے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے تو یہاں دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے لیکن یہ پوری اچھی طریقے سے مکس نہیں ہوا ہے اسے ہم ہاتھ سے مکس کریں گے تب ہی اچھی طریقے سے میش ہوگا بیسے تو آلو سے اس کے بائنڈنگ بہت ہی اچھی ہو جائے گی لیکن ہم نے انڈا ایڈ کیا ہے اس میں اس لیے تھوڑا سا گیلا ہو جائے گا تو اس کے لیے اس میں ہم دو سے تین چمچ بریڈ کرمز ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے میڈیم سائز کے بال بنا لیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں گول شیپ دے رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دبا دیں گے جس طرح سے ہمیں آلو کی ٹککی چاہیے اس شیپ کا ہم اسے بنا لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بنانے کے بعد ہم اسے ڈپ کریں گے بریڈ کرمز میں اور اس کی اچھی سے کوٹنگ کر لیں گے بریڈ کرمز سے اس سے کیا ہوگا یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور مزیدار لگے گی اور اندر سے تو سوفٹ ہے یہ اس طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے اسے کوٹ کر لینا ہے الٹ پلٹ کے اور ایک اچھا سا شیپ دیکھئے ہمیں اس کا مل گیا ہے اور یہ آلو کی ٹککی ہماری تیار ہے تو ہم اسے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور ایک اور میں آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ آپ کو شیپ لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں اسے شیپ میں کچھ انیس بیس ہے تو ہم اسی بریڈ کرنے اس کو اچھے سے شیپ میں کر دیں گے تو یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ شیپ بن کر گول گول تیار ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے فرنٹس تو یہ دیکھئے ہماری آلو کی ٹککی ایک دم لا جواب تیار ہے تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو فرائے فرائے کرنے کے لیے یہاں ہمیں بہت زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہے ایک سے آدھا اینچ تک کا ہی آئل ہم یہاں پر لیں گے تو یہاں پر آئل کو ہائی ہیٹ پر گرم کر کے میں نے فرائے کو میڈیم پر کر دیا ہے اور اس میں ایک ایک ٹککی ہم ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ فرائے بلکل بھی لو نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی اگدم ہائی رکھنا ہے اگر آپ اگدم ہائی رکھو گے تو ٹککی آپ کی اگدم پٹاک سے جل جائے گی اور اگر ہیٹ آپ نے بہت سلو رکھا ہے تو ٹککی پورا تیل پی جائے گی اور آئیلی آئیلی ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھئے میں نے پین میں ایڈ کر دیا ہے اور جتنی جگہ ہو اتنے ہی ایک ٹائم ہیں پین ایڈ کریں بکوز ہمیں اسے پلٹنا بھی ہے تو اس کے لئے خوک سا اسیس PS رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے ایک اور ٹککی ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پر ایک اور اس سایس ہے تو اس پہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو فرنڈس اس کو پکنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک سے دیڑ منٹ کے لیے ہی اس کو ہم ایک سائٹ پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پلٹ لیں گے تو اس طرح سے جو جو پکتے جائیں گے اسے ہم پلٹتے جائیں گے اور اسی طریقے سے الٹے پلٹتے ہمیں سے گولڈن براؤن کلر کا پرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں تو اب ہم انہیں نکال لیں گے کیونکہ یہ دونوں سائٹ سے ہی گولڈن کلر کے پرائے ہو چکے ہیں فرنڈس تو یہ دیکھئے دیکھنے میں ہی کتنے ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں کھانے میں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے تھے آپ اس کو ایک ٹرائے ضرور دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور امیزنگ بنتی ہے جو ٹکی پرائے ہو چکے تھے تو میں نے اس کے سائٹ میں رکھ لیا ہے اور یہ دیکھئے اور باقی کے جو بچے تھے وہ بھی فرائے ہو چکے ہیں تو ہم انہیں بھی نکال لیں گے اور دوسرے بیچ کو بھی اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے اس ریسپی کو آپ افتار کے وقت صبح شام کے سنیک کے طور پر اور جب بھی گیسٹ آئے تو جھٹ پٹ بنا کر اسے سواف کر سکتے ہیں فرنڈس تو دیکھیں ایک ایک ٹکے کو اسی طریقے سے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اسے الٹے پلٹے گولڈن کلر کا فرائے کر لیا ہے دیکھیں فرنڈس کتنے کرسپی اور یمی لگ رہے ہیں تو باقی بیچ کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ٹکی ہماری فرائے ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کر لیتے ہیں اسے ہم سرپ کر سکتے ہیں گرین چٹنی اور ٹومیٹو کیچپ میونیس اور دوسری کوئی چٹنی کے ساتھ بھی اسے آپ سرپ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگتی ہے فرنڈس آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور شیئر کرنا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لینا فرنڈس تو دیکھیں یہ ہماری ٹکی کتنی ہی یمی اور ٹیمٹنگ لگ رہی ہے فرنڈس تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ یہ دیکھیں اوپر سے کتنے کرسپی اور سبردست لگ رہے ہیں اور اندر سے دیکھیں ایک دم ماؤتھ میلٹنگ لگ رہے ہیں تو انہیں ہم کھا لیتے ہیں پودینی کی چٹنی کے ساتھ اور سپر ٹیسٹ ہے فرنڈس اس ریسپی کو آپ سرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنے فیڈبیک سرور شیئر کیجئے گا فرنڈس ملتے ہیں نیکس ریسپی میں ٹرائے کی